بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آ رہے ہیں بہت سے ایشوز ہیں کوشش کریں گے ہم تمام سوالات جو عوام کے ہیں ان کے سامنے رکھیں مرسل موجود ہوں گے آمر محبوب صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں سوالات جناب ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سے کوشش کریں گے کہ ان پر ہم بات بھی کر سکے ان سے جانے بھی ایک تو یہ ہے کہ سردار تنویر علیہ صاحب کا مستقبل کیا ہے آزار کشمیر کی سیاست میں آج ہنگامی اجلاس بھی ہوا کابینہ کی کا اجلاس بھی ہوا اس میں کون کون شامل ہوا کون نہیں کیاپیٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلیک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کتنے گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے جو نظریاتی کارکن تھے وہ کہاں پہ گئے اور پھر ای کے صدر بھی رہے جنرل سیکٹری بھی رہے ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں پھر کابینہ میں کیا تبدیلی متوقع ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایلی منگنڈاپور اور صحیف اللہ نیازی صاحب چاہتے ہیں جناب کہ سرداد تنویر علیہ السکر کو کہیں نہ کہیں کوئی کمفرٹیبل لیول پہ لے کے جائیں کہاں پہ لائے جا سکتا ہے اسطیفہ کون دے سکتا ہے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں پھر برجیس طائر جو کہ سابق وفاقی وزیر تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کشمیر اور گلگت پلدستان افیرز کو دیکھتے رہے نیب نے فائنلی ان کو بلا لیا ہے اور ان کے خلاف بھی سنگین نظامات موجود ہیں یہ ساری صورتحال ہم جاننے ہی کوشش کریں گے سب سے پہلے عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک تو یہ بہت شکریہ پہلا کوسٹن میں آپ سے رکھو گا آج کیونکہ اسمبلی کے اجلاس ہوا اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بزرگ رینما جو حریت رینما تھے علی گلانی صاحب ان کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا قرارداد بھی دی پیش کی گئی اس میں اور ساتھ زیرہ قابینہ کے اجلاس اور اسمبلی کے اجلاس بھی ہو اس پر آپ کیا لگ رہا ہے کہ آج کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی دیکھیں آج ممتاز رویت رینما سید علی گلانی جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی تھے آج ان کی رہلت کے اوپر اور جو بارتی رویہ تھا اس کے اوپر قانونسہ اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قابینہ کا اجلاس ہوا یہ بیسکلی سیمبالک اجلاس اور وہ تھا کہ ازاد کشمیر کی قابینہ ازاد کشمیر کی حکمت ازاد کشمیر کی اوام کی طرف سے بیجے گئے جو پارلیمان میں لوگ ہیں پارلیمنٹ کے طرف سے سید علی شاگلانی کو ان کی خدمات کے اوپر خراجے عقیدت پیش کرنا تھا اور بارتی مظالم کو جاگر کرنا تھا اور ان کی تدفین کے والے سجورویہ اپنا رکھا گیا اس کے اوپر تھا میرے خیال میں تو یہ جو اجلاس تھا اس غیر معمولی اجلاس اور اس سے پہلے قابینہ کے اجلاس میں سید علی شاگلانی صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو قراردادوں کے ذریعے ان کے اوپر انہیں خراجے کی دتویش کیا گیا اور ایک جملہ ایٹ کرتا جاؤں کہ جس انداز میں سید علی شاگلانی کو پاکستانی قوم نے پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی فوج نے رخصت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل فخر ہے اور جس اقیدر خیزار کیا گیا ہے ان کی خدمات کے سلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خاص طور پر کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستانی قوم کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پڑھ کے تحریک ازادی کشمیر کو اس سے حسنہ بھی ملے گا اور وہ لوگ جو جدوجہد ازادی میں مصروف ہیں انہیں بھی اس بات سے حسنہ ملے گا تاکہ ان کی جدوجہد کے پاکستانی قوم جو ہے پاکستانی جو ملت ہے وہ بہت فخر سے دیکھتی ہے اور محبت سے دیکھتی ہے اور اس سے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کے ان دونوں سے خبریں چل رہی ہیں بلکہ ایک دو دو خبریں میں پاس بھی پہنچی ہیں کہ جناب سردار تنریر علیہ السابق ان کی ڈیمانڈ یہ ہے اب ظاہر آئیے مبیند میں خبریں ہیں اور خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ان کے جو آفیشل اپنے گروپ سے ان کے طرح خبریں چلتی ہیں پھر ہمیں تقریبات میں بھی وہ نظر آتے ہیں پھر آفیشل میڈیا ان کا اپنا ہے کچھ میرے پاس کٹنگ وجود ہے جس میں کہا گیا کہ آٹھ میمبر ریڈی ہیں اور وہ چارے ہیں جناب سردار تنریر علیہ السابق کو صدر بنایا جائے ایک تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو آج کابینہ کے اجلاس میں کون کو غیرہ ذرہا دے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ تنویر علیہ السابق کے ساتھ آٹھ حرقین ہے اور انہوں نے مستقفی ہونے کی تمکیدی ہے اس خبر سے میرا شاید اتفاق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ تنویر علیہ السابق خود استیفہ دے سکتے ہیں ہیں زیادہ زیادہ اور اس کے علاوہ شاید ان کے وہ نچائیں گے کہ ان کا پچھوٹ والا علکہ بھی جو ان کی چچی صاحب ہیں وہ بھی ڈسٹارب ہوں دوسری یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے ایک آدھ اسیفہ جو ہے پنجاب سے اکبر ابراہیم صاحب بھی دے سکتے ہیں وہ بھی ان کی وجوات ہیں ایک تو ان کا فیملی سسٹم ہے وہ تو خیر اسیفہ دیں گیا نہ دیں میرا خیال ہے تنویر علیہ السابق کو خود ان کے جو ایڈوائزر ہیں ہیں وہ اس جگہ تک لے گئے ہیں کہ ان کے پاس شاید آپشن نہیں رہا اب یادو تنویر علیہ السابق کو کچھ اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا انہیں ادھروائز جو ہے تنویر علیہ السابق کو بطور ممبر اسمبلی رہ کے ہی کام کرنا پڑے گا جس انداز سے ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ انہیں وہ کر رہے ہیں سیاست میں میرا خیال میں انہیں اچھی ایڈوائز نہیں ری جا رہی جس کے وعی سے انہیں کارنر کر دیا گیا اور سیاست میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کو چیلنج کر سکیں ان کے چوائز کو چیلنج کر سکیں یا ایسے سیاسی حالات نہیں ہیں یا نیچہ سٹیج کے اوپر شاید چھے ماہ بات سال بات ایسی صورتحال ہوتی کہ انہیں عزیز صاحب سے اختلافات کرتے ان کے گورننس کے اوپر اختلافات کرتے وہ جو وعدے کر کے کیا تھے وہ پورے نہ ہوتے پھر اختلافات کرتے ازاد کشمیر میں کرپشن کا آغاز ہو جاتا اقربہ پروری کا آغاز ہو جاتا اور جس انداز سے وزیراعظم صاحب کے اور ان کے رفقہ یا خاندان کے لوگ ان کے مداخلت ہے اس کے اوپر بات میں اتراز کرتے چھے ماہ بات جب بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی اس کے اوپر اتراز کرتے کہ جی کون لوگ ہیں جو ازاد کشمیر کی بیروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ ان کی پوسٹنگز کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہوئے جس انداز سے بیروکریٹس کو بلیک میل کیا جا رہے ہیں کچھ پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے جو سیاسی نہیں ہے یا ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے حکومت سے تعلق نہیں ہے تو پھر جو ہے ایسی کوئی بات کی جاتی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تنویر لیہ صاحب کے لیے کافی ساری گنجائش بن جاتی اور ابھی جو ہے وہ حکومت نے اپنا کام شروع ہی نہیں کیا تھا اور جیسی کابینہ بنی تو اس کے اوپر اختلافات کر جانا اور سٹینڈ لے جانا ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ان کی جو لائن ہے جو ڈیریکشن ہے وہ شاید ہے مجھے ٹھیک نہیں لگتی کہ جس طرح وہ کر کیا جا رہے ہیں دیکھیں تنویر لیہ صاحب زیادہ دو تین چیزیں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ وادے کر کے آئے تھے لوگوں کے ساتھ اور ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ان کے بہت سارے لوگ اکاموڈیٹ کر دیے جائیں گے اور ان کی سیاسی اکاموڈیشن ہو جائے گی اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ بہت اچھی وزارتیں وہ چاہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جی ان کی جو آئی ٹی کی وزارت تھی اسے وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا آہ چوہر اقبال صاحب کو وزارت داخلہ کی جو وزارت تھی وہ وزریعہ عظم صاحب نے خود رکھ لی سنبالک وزارت نہیں وہ پورا سیکٹی داخلہ سمیت وہ چاہتے تھے وزارت اسی طرح جو ان کی وہ مدنیات میں اور آہ سنت و حرفت میں انٹرسٹ تھے جن کا وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ وزارتیں وہ جو مقبول صاحب کے حصے میں چلے گئیں تو اب ان کی وزارتیں جو ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ تنویر اکلیاز صاحب کی جو وہ جو اپنی سرفسز دینا چاہتے تھے حضاد ریاست حکومت کو اور حکومت پاکستان کو پہلے مرلے پہ انہیں وزیراعظم نہ بنا کر ان کی خدمات سے استفادہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پھر انہیں صدر نہ بنا کر ان کی خدمات سے استفادہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور آخری مرلے پہ جس انداز سے وہ طاقتور وزیر کے طور پر اور ازاد کشمیر میں بہت سارے جو ہیں وہ جو تبدیلیہ لانا چاہتے تھے ان کے لیے جو انہیں طاقت اور جو وزارتیں درکار تھیں میرے خیال میں وزیراعظم ازاد کشمیر نے وزیراعظم پاکستان نے اور ان کی جو مدر پارٹی ہے انہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ نہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ عمران خان صاحب نے سردار عبدالکیون نیازی صاحب کو چوائی سے کیا ہے جس کے اوپر بیسر سلطان محمود چودری سمیت سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا تو شاید تنویر علیہ صاحب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں اور وزیراعظم ازاد کشمیر اپنی مزید سے کام لینا چاہتے ہیں جو تنویر علیہ صاحب نہیں کرنا چاہتے اور وہ شاید ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جی میرے پاس خود کچھ نہیں ہے اور میں خود ایم ایل اے بن کے آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ تنویر علیہ صاحب کے لیے اب بہتر چوائز یہی رہ گئی ہے کہ یا وہ انہیں تھوڑا بہت اکاموڈیٹ کر دیا جائے آنکھوں میں دھول جونک دی جائے اور پرانی وزارت داخلہ وہ وزارت داخلہ میں آپ کو بتایا تھا اس میں ایک ڈی ایس پی کے دبادلے کے اختیار کے لیوہ کوئی اختیار نہیں ہے اگر وہ لینا چاہیں تو انہیں وہ دے کے لالی پاپ کی صورت میں دے کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھیوں کو سوشل میڈیا پہ وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی دیر دلجل مار لیں گے کے جی ہم نے وزارت داخلہ میں کامیاب ہو کیاپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا دوسری بہتر چوائس ان کے لیے یہ ہوگی کہ وہ وزارت سے الگ ہو جائیں اور بطور ایم ایل اے فرائز سار انجام دیتے رہیں اور وہ کو بھی نہ کریں اس صورتحال میں بھی شاید اس کو ان کی سیاسی بلیک میلنگ سمجھا جائے گا اور ہماری یہ اطلاع ہے کہ عمران خان خود جو ہیں وہ کسی صورت تنویر علیہ صاحب اور ان کے گروپ کے بلیک میلنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سوال سے انہوں نے کچھ موٹے دائیات بھی دی ہیں اب اچانک یہ صورتحال ہے کہ جو تنویر علیہ صاحب کے لانچر سے اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے ہیں جو انہوں نے وعدے کی ہوئے تھے اگر علی امین گھنڈاپور صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا یا سیاف اللہ نیازی صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس میں وہ میرے خیال میں یہ سارے لوگ عمر کیانی صاحب سمیت اس پوزیشن میں نہیں رہے عمران خان کے سٹینڈ کے بعد کہ وہ ان کے ساتھ کی ہوئے وعدے پورے کر سکے تو انہیں وہ صورتحال نہیں ہیں اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ صاحب اللہ نیازی کر رہے ہیں علی مین گھنڈاپور کر رہے ہیں اور آمر کیانی کر رہے ہیں وہ تین رکھنے کمیٹی کوئی ایسی کمیٹی وجود میں نہیں تھی بلکہ ازاد کشمیر کے تین وزراء کیا کہتے ہیں میر اکبر خان صاحب اور کسی طرح جو ہے ماجز خان صاحب جو ان کے گروپ میں تھے پہلے تو وہ اور حکومتی جو ترجمان ہے فہیم ربانی صاحب ان لوگوں کو وزراء عظم نے کہا تھا کہ تنویر صاحب سے پوچھ کے پوچھنے کے انہیں کیا پرابلم ہے تو اس کمیٹی نے کوئی چھوٹی موٹی ان سے بات شات کی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہائپ کریئیٹ کی گئی تھی یہ میرے خواہد تنویر صاحب کی اپنے گروپ کی طرف سے کی گئی تھی اور اب اس کو شاید سمالنا جو ہے وہ ان کے کے لیے ممکن نہیں ہوگا اب انہیں شیف پیسی چاہیے ہوگا آزاد کی شمیر میں دوبارہ داخلے کے لیے اور وہ انہیں اور کمزور کر دے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ آج جیسے جلاس میں وہ پارلیمانی جو آج کیابنٹ تھی اس میں تنویر علیہ صاحب اکبر برہم صاحب اور شایدہ صغیر صاحبہ اور علی شان سونی صاحب نے یہ ماجد خان صاحب اور دیوان صاحب اس میں گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بسکلی جس گروپ کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا بطول گروپ ہے اس گروپ وہ گروپ ہی شاید ٹوٹ چکا ہے اور میرے خیال میں ماجد خان صاحب دیوان علی خان چوٹائی صاحب اور جو انوارالحق صاحب اس بات پر قائم نہیں ہیں کہ وہ اسیفہ دیں اور وہ شاید ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ رویو کریں تو بظاہر یہ آپ ایک گروپ جو ہے وہ سمبالک ہوگا وہ بیٹھنے کے لیے ہوگا اس میں نہیں ہوگا اسی طرح جو ہے بعد میں سمبلی کے جلاس میں لوگ موجود تھے تنویر علیہ صاحب لیٹ پہنچے اس کا قائدہ اس میں اختلاف جو علیتی فکبر صاحب کر رہے تھے سپیچ تو شاید وہ سپیچ بھی نہیں کر سکے تو یہ ساری آج کے جلاس کی صورتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کتنے گروپ میں اس وقت تقسیم ہوتے ہیں مزید کے لوگ کہاں ہیں مصدق خان صاحب جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے ریاست کے صدر رہے پھر جنرل سیکرٹری رہے پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جناب وہ وزریعظم ہوں گے پھر وہ کہا یہ صدر ہوں گے صدر کے بعد آہ ٹیکنو کریٹ ہوں گے آہ کاؤنسل میں گئی سارا کچھ جانے کے بعد اب اب سیفاللہ نیازی صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ پی اے یا ایڈوائزر لگائے رہے ہیں یہ کیا چکر ہے دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ذات کشمیر میں بنیاد رکھی اور محنت کی گو کہ انہیں وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی لیکن کیونکہ امران خان صاحب کے پرانے ساتھی تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ میرے خیال میں مناسب سلوک نہیں ہیں بلکہ افسوسناک سلوک ہے اور انہیں ہماری اطلاع کے مطابق انہیں ہر جگہ پر اگنور کیا گیا انہوں نے جب اور سیس کی نشیس کے لیے اپلائی کیا تو انہیں وہ نشیس بن جئے گیا الکاتوزاد کشمیر میں ان کا کوئی ایسا الکات تھا نہیں جس میں وہ الیکشن لڑکے جیت سکتے تو عوامی طور پر ظاہر ہے جس وقت وہ تحریک انصاف کے سربراہ تھے اس وقت تحریک انصاف کو مضبوط قوت نہیں تھی لیکن کیونکہ امران خان صاحب کے ساتھی تھے نظریاتی تھے بعد میں انہیں جو سپیشل سیٹز پر اکاموڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا تو انہیں اس وقت انہوں نے وہ نے کیا بعد میں ایک آدھ بار ان کا ان کا طرف سے نظریاتی کارکنوں کی طرف سے مطالبہ آیا کہ انہیں صدر ازاد کشمیر بنایا جائے لیکن اسے بھی بالکل نظر انداز کر دیا گیا تو اب آخری میٹ یہ تھی کہ شاید انہیں دو چار ہزارتیں اچھی دے کے دو چار میک میں دے کے انہیں کوئی ایڈوائزر لگا دیا جائے گا تو انہیں ایڈوائزر بھی نہیں لگایا گیا آباد میں وہ معاملہ خصوصی ایک کا دن لیٹ بھی کیا گیا کہ شاید ان کے لیے ٹرائی کی جا رہی ہے سیف اللہ نیاج صاحب نے اس درازم سے بات بھی کی وہ بھی نہ بن سکی تو اب سیف اللہ نیاج صاحب نے اپنا ایڈوائزر بنا لیا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے بنایا ہے ازاد کشمیر کے لیے بنایا ہے یا پوری دنیا کے لیے بنایا ہے میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور یہ خیال کیا میں آپ کو پہلے پہ پکتا ہے تھا کہ جب پارلیمان وجود میں آ جاتی ہے حکومت میں وجود میں آ جاتی ہیں جو لوگ پارلیمنٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ پروپوزہ طاقتوار ہوتے ہیں جو لوگ اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں ان کی کوئی اہسیت اور اہمیت نہیں ہوتی تو اب اگر آپ کا میں یہ اس سوال کا جواب دوں کہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف تقسیم ہے تو اس وقت تحریک انصاف بڑی مزیدار طریقے سے تقسیم ہے اگر اس کے تقسیم کام تجزیہ کریں تو ایک اس میں نظریاتی گروپ ہے جو امران خان اور اس کے نظریہ اور نظریہ امران خان اور بڑے اس کی باتیں کرتا ہے ان کا پرابلم یہ ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں ازاد کشمیر بھار میں وہ کسی یونین کونسل میں سے شاید ایک یونین کونسل کا کونسل کا الیکشن بھی جتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب نظریاتی کارکن تو بچارے ان کا نکل گیا صدیہ ناز گل کے جنازہ نکل گیا تدفین بھی ہو چکی اس کے بعد ازاد کشمیر کوئی ایک سیاسی گروپ آیا جس میں بعد آئے بیسر سلطان محمود آئے اور وہ سیاسی گروپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اسے سیاسی گروپ آیا اس کے بعد جب لوگ جب نظر آیا پاکستان میں ایک خیال ہوا کہ جب پاکستان میں تحریک انصاف کی کمت بغن گئی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ازاد کشمیر میں مفاداتی گروپ کے طور پر تحریک انصاف کو جوائن کیا اور یہ آخر پہ اور مفاداتی گروپ اسے کہہ سکتے ہیں جو بعد میں شامل ہوتے رہے لیکن یہ جو آخر پہ ہوا وہ تو بالکل ورداتی گروپ ہوا ہے نا اب تحریک انصاف میں ایک نظریاتی گروپ ہے ایک سیاسی گروپ ہے ایک مفاداتی گروپ ہے اور ایک ورداتی گروپ ہے اب آپ اس کے اوپر ہم کس وقت پھر بات کرنیں گے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں لیکن چار گروپ جو ہیں وہ اس وقت آہ نظریاتی مفاداتی سیاسی اور ورداتی یہ جو ہیں چار گروپ اس وقت آہ وہ ہیں اس میں کون کون لوگ ہیں یہ خاصی لمحی بیعث ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے بلکہ صحیح ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آہ برجیس طائر صاحب ان کے اوپر ایک یہ ہے کہ آہ ان کو بلالیا ہے نیب نے اور بڑے سخت آہ سنگین نظامات ہیں ان کے اوپر اور وہ آپ کو بتا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلکستان افیرز کو وہی دیکھتے رہے کس قسم کے آہ معاملات وہ کرتے رہے اور کیا نیب ویسے تو نہیں بلائے گی کچھ تو ہوگا نا اس میں دیکھیں ایک تو یہ بات ہے مجھے ان کی وزارت ہے مورے کشمیر کشمیر کونسل اور گلگت بلکستان کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ میں کافی چیزوں سے آگا ہوں ازارت کشمیر میں اس وقت جب برجیت آہر صاحب وزیر تھے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے اس وقت بے پناہ جو ہیں وہ سکیمیں دیں اور ہر حلقہ انتخاب میں انہوں نے کرونوں روپے کی سکیمیں دیں اپنے لوگوں کو اور اربوں روپے کی اس میں ان کا جو والیم تھا اجتماعی دور پہ آخری چند سالوں میں وہ اربوں روپے کا تھا تو اگر اسے جی بی میں بھی شامل کر لیا جائے تو ارب ہاں روپے تھے تو وہ اس کو وہ اتنا وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے ان کا ایک آدمی جو تھا وہ بڑا کلیر کٹ ایک انجینئر تھا جو ان کا فرنٹ مین تھا اور وہ جس طرح ڈیل کرتے تھے اور ہمارے ہاں تو کشمیر کونسل میں وہ بڑا ہی وہ تھا آپ سکیم لیتے تھے تو پیسے ہونے دیتے تھے وہ سکیم مل جاتی تھی اسی طرح جو ہے وہ کچھ سکیم میں جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں ہیں تو اگر ہم جو ہے وہ اس معاملے کو میرے خیال ہے کہ نیب نے جن کیسز میں بلایا ہے نیب نے بلایا ہے کہ ان کی جو ہے وہ جائدات تیس کروڑ پر کے قریب ہے اس کی وزاعت کے لیے وہ ان کے جو ساسا جات ہیں وہ ان کی آمدن سے میچ نہیں کرتے میرے خیال میں نیب کا اتنا سارا کیس ہے اگر یہ پندوڑا بات نوید ستی صاحب کھول دیا جائے کسی واقعی کشمیر کونسل میں ان کے دور میں کیا ہوا اور گلگت بلتستان کونسل میں کیا ہوا اور گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں کس انداز سے ٹھیک کر دیئے گئے اور کون کون لوگ اس میں انوال تھے اور کون کون لوگ مستفید ہوتے رہے تو یہ میرے خیال میں تیس کروڑ پر جو ہے وہ اس میں پینٹ ہوگا یہ بہت بڑی گیم ہے اور ازاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بہت بے دردی اور بے امانہ طریقے سے لوٹا گیا اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میگا سکینڈل کے طور پر سامنے آئے گا اس کے اوپر تو شاید اگر الگ الگ ریفرنسز دائر کیے جائیں اور یہ کیا جائے شاید درجنوں لوگوں کے خلاف نیب کے ریفرنسز بنتے ہیں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو سنجیدہ ایشو ہے اسے جو ہے وہ قومی نیب کی اس میں ایکسیس نہیں ہے اور ہمارا جو گئی ہے جو کشمیر کونسل تھا وہ ہمیشہ مقدس گائی اس طرح بنے رہے کہ وہ جب انہیں وفاقی نیب والے بلاتے تھے تو وہ ازاد کشمیر کا حساب آن جاتے تھے کہ ہم تو آپ کمیک میں نہیں ہیں وہ جب ازاد کشمیر کا حساب بیورو ہے وہ کرنے پڑتا تھا ان کا حساب کرنے جاتا تھا جیسے مزد قلیم شاہ صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک بار حساب کیا تو انہوں نے حساب کرنا شروع کر دیا ازاد کشمیر حساب بیورو نے تو انہوں نے باقاعدہ یہ لیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے انڈر آتے ہیں ہم ازاد کشمیر کے حساب بیورو کے انڈر نہیں آتے یہ اس کا چیئرمن جو ہے وزیراعظم پاکستان ہے اور جب انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے ہم جو ہے ایک ٹونیسو چوتر کے تحت جو ہے آپ جو ہے وہ ازاد کشمیر میں بھی آتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان کا حساب بھی ازاد کشمیر کا اتصاب بیورو کارسٹ ہے کیونکہ وہ چیئرمند کشمیر کونسل ہے تو انہوں نے کیا کیا رات و رات چوہ در مجید صاحب نے اور صدر یاکوب صدر ہوتے تھے ایک سو آنی صبح جو ہے وہ انہیں جیسے مذر کلیم شاہ صاحب کو کڑے اتصاب سے بچنے کے لیے وہ کر دیا انہوں نے تو ان کے ورنٹ نکال دیئے تھے اربوں روپے کے کرپشن کے اوپر اس وقت کشمیر کونسل کا اتصاب کیا گیا آہ تو پھر میرے خیال میں جیس طاہر صاحب جو ہیں وہ تیس کروڑ پر میں نہیں آئیں گے شاہد تیس عرب روپے کے کیس میں آئیں گے آخری سوال میں اسے پوچھے چاہوں گا سرداد تردیل علیہ السلام کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی خبر چل رہی ہے اور ملاقات جہاں ہوئی ہے وہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے آپ خود ایک سینئر صافی ہیں اور سنجیدہ آدمی ہیں اس طرح کی ملاقات کی کوئی عمیت نہیں ہوتی اگر آپ اور میرے جیسے عام جو ہے وہ آہ لوگ بھی اگر آہ تقریبات میں وزر آدم پاکستان سے صدر پاکستان سے یا آرمی چیف سے ملنا چاہیں اور تصویریں بنانا چاہیں تو ایسے ہماری زندگی میں سینکڑوں مواقعات ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بھائی چیمبر آف کاملس کے صدر ہیں اسلامباد کے یاثر علیہ صاحب وہ کیوں کہ تقریب کے مذبان تھے تو انہوں نے آہ انہیں جو ہے وہ ساتھ بٹھا دیا اور وہ ایک آہ اس کے تحت منصوبے کے تحت انہوں تصویر لے لی میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبر چلائی جا رہی ہے وہاں پہ کوئی تحریک عزادی ہے کشمیر اور علی گلانی صاحب سے لے کے عزاد کشمیر کی وزارتے تک ڈسکس ہوئے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک فضول سی بات ہے یہ سنجیدہ سی بات نہیں ہے نا یہ قابل ہے اس طرح کی ملاقات کے اس سے وہ لیا جہاں سیاسی کارکنوں کے لیے اکسیجن اور فیس بک کے لیے اگر تصویر ہے تو اس سے وہ جتنا مرضی جھوٹ یا سچ بولا جا سیتا ہے میرے نزی کے اس ملاقات کی کوئی عمیت نہیں ہے ملاقات وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ کسی دفتر میں بیٹھ کے بلا کے کیا جاتا ہے تو خبر اتنی بڑی ہے کہ وہ جو ملاقات کے دوران تھوڑا سا انہیں ایک سائٹ پہ ہوکے ایک دوسرے سوال پوچھ رہے ہیں جو بھی بات ہو رہی ہے خبر اتنی بڑی ہے لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس وقت صرف اس کی نویت ستی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں تنویر علیہ صاحب کے والے سے میری بڑی جسٹو لی رہا ہے کہ تنویر علیہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں بہت جنٹلمن آدمی ہیں بہت باوقار آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت کچھ دیا ہوئے ان کا جو ایشو ہے ان کا ایشو وہ نہیں ہے وہ خود دل کے بھی اچھے ہیں نیت کے بھی اچھے ہیں تنویر علیہ صاحب سزاد کشمیر کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی جو ہے وہ اصلاحات لانا چاہتے ہیں ان کا ایشو ہی نہیں ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ انہیں چند لوگوں نے چند ایڈوائزر نے جرغمال بنا رکھا ہے جو انہیں سیاسی طور پہ اور مالی طور پہ تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ ہر دور میں ہر بڑے آدمی کے ساتھ ہے ہر آدمی جو ایک بڑی سوچ کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے خود ہمارے پاکستان کے وزریاد عمران خان کے ساتھ پہ تو یہ ہوا ہے نا جب وہ آئے ہیں تو ایک مفاداتی گروپ نے انہیں جو ہے اور وارداتی گروپ نے گھیر لیا ہے تو اسی طرح تنویر علیہ صاحب کو بھی ایک مخصوص گروپ نے گھیرہ ہوا ہے وہ انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں تو شیاسی طور پہ شاید وہ انہیں قریب لے گئے ہیں تو آگے وہ جو انہیں مالی طور پہ بھی اس طرح خراب کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں تنویر علیہ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی معصوم اور انہوں سنٹ آدمی ہیں آہ ان بچاروں کو جو ہے غلط استعمال کیا جا رہے ہیں بلکل بہت شکریہ آمن محبوب صاحب آپ کا آہ بڑی اہم آہ معاملات میں ہم نے دیکھا کہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت کیونکہ آہ جو بزرگ رہنما تھے آہ خوریت رہنما علی گیلانی سید علی گیلانی ان کے حوالے سے ہی ہنگامی اجلاس اور کابینہ کا بھی ہو لیکن اس کے بعد اس میں بھی سیاسی رنگ جو ہے وہ نظر آیا اس میں کچھ وزراء نے کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنے اور کچھ لیٹ بھی گئے اور پھر کل سے خبریں بھی گردش کر رہی تھی بہت سی اور ساتھ ہی نیب نے نوٹس بھی لے لیا برجیس طائر کے حوالے سے تو ہم نے کہا کہ آپ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہی تھی تو ہم نے ان تک جو اس وقت تک اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ تک لائیں ہیں ابھی تک لئے اتنی اپنا اپنے ملک کا ہی رکھئے اور نگے بعد capital one tv کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا facebook پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ